اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مہزمان نرگی صدیقی ناظرین آج ہم موجود ہیں یاسین تلہ سنٹر میں اور آج یاسین صاحب آپ کو مختلف جانواروں میں سے چربی جو نکالی جاتی ہے ان کا تلہ بنا کر دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تلہ جو ہے کس کس بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام آج آپ کے پاس ہیتی زیادہ چربییں پڑی ہوئی ہیں تو یہ کس کس جانور کی چربی ہے یہ سب جانوروں کی چربی ہیں شہر کی چربی ہے کوئی رچ کی چربی ہے کوئی گوو کی چربی ہے اسی طرح یہ مختلف جانوروں کی چربی ہیں یہ آپ نے سب خود نکالی ہیں جی جی بلکل یہ میں خود جانور لے کے آتا ہوں اور خود چربی نکالتا ہوں کچھ جانور اس طرح کی ہوتے ہیں جس طرح شہر ہے ریچ ہے وہ چڑیا گھر میں جب کوئی جانور مار جاتا ہے لکیرانی سرکس میں وہ پھر ہمیں فون کرتے ہیں ہم جا کے جو ہےنا یہ چربی ان کو ان سے نکلوا کے لے آتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی دیتے ہیں یہ بلکل پیسوں کی دیتے ہیں یہ ہمیں تقریباً 800 روپے تولا چھے سو روپے تولا پڑتی اس طرح ضرمی ہے اچھا اس میں شہر کی چربی کون سیاں میں دکھائیے گا یہ والی شہر کی چربی ہے بلکل پیور چربی ہے یہ دیکھیں یہ شہر کی یہ دیکھیں یہ کس میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے یہ شہر کی چربی کے ساتھ تلا بانتا ہے یہ ت genre بانتا ہے تو وہ پتھوں کے لیے ہوتا ہے یہ چربی جو کی چربی ہے کی چربی ریچ کی سیر کی چربی ہے یہ مغرموا asynchronous چربی مگرماش کی چربی سے امنا تلہ بندے سے کس بیماری کے لئے استعمال کی جاتے ہیں مگرماش کی چربی سے امنا تیل بناتے ہیں مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر بھی مسئلہ مسائل اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ اس چربی کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں اس میں سب سے نیاب چربی جو ہے وہ کون سی ہے وہ شیر کی اور مگرماش کی جو ہے وہ سب سے زیادہ نیاب چربی ہے اور اس چربی کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اور اس کے اندر بکایا تو بیسیکل جڑی پوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں جانوروں کی چربی بھی ڈالی جاتی ہیں جس طرح کہ ہم لائف بناتے ہیں سانڈے کی چربی مارے پاس موجود ہے سانڈے بھی موجود ہے ساب بھی مارے پاس موجود ہیں تو اسی طرح وہ جانور ہم سامنے کار دیتے ہیں بکایا یہ چربی اور جڑی پوٹیں ڈال کے ہم تلہ بنا دیتے ہیں کس طرح کا کسی کو ضرورت ہو جو مرض ہو اس کے مطابق ہم چیزیں بناتے ہیں اللہ تعالی شفاہ دیتا ہے انشاءاللہ سار کو اب تک آپ نے جتنی بھی بیماریوں کے لئے تلے بنائے تو وہ ٹھیک ہوئے لوگ جی جی بلکل الحمدللہ بہت زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور بڑی بڑی دور سے میرے پاس لوگ آتے ہیں باہر کی کنگیوں سے بھی لوگ آتے ہیں جب دو دو تین تین سال وہ باہی رہتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سب سے پہلے ائرپورٹ پر جب اترتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں کہ یاسین بھائی ہم آپ کے پاس آرے ہیں ہمارے لئے یہ چیزیں بناتے ہیں تو میرے پاس انشاءاللہ طرح اس طرح کی بھی چیزیں مجود ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے آج تک کسی تیل نے کسی میڈیسن نے کام نہیں کیا مجھے بلکل فائدہ نہیں ہوا تو میں اس بندے سے یہ چیلنج کہتا ہوں کہ وہ یہ گینڈا میرے پاس رکے گینڈے کے بعد انشاءاللہ طرح بلکل نیو سیرو میٹر ہو کے بندہ جائے گا یہ آج آپ ہمیں کون سا تلہ بنا کے دکھا رہے ہیں مجھے جونٹ صاحب کہیں گے میں بنا کے دکھا دوں گا اگر میں اپنی مرضی سے کہتا ہوں تو میرے پاس جانور یہ باہر مجود پڑے ہیں جو میں لائف بناتا ہوں یہ میری جو دکان ہے نا یہ پیر مکی روڑ گورا کبرستان کے ساتھ یہ دکان ہے ادھر تو آج ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں بیسیکل شادرہ پر جو ہے نا میرے پاس رش بھی ہوتا ہے تو وہ جگہ میں 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 جو جگہ وہ بنائی ہے تو یہ بھی الحمدللہ سب سے پہلے والی دکان جو پرانی دکان ہے سب سے پہلی ویڈیو جو میں بنائی تھی نہ وہ یہ دکان کے اندر بنائی تھی یہ الحمدللہ دکان بھی میری ساتھی ہے تو اس کے اندر جو چیزیں رکھیں ہیں وہ بھی بیورت چیزیں وہاں بھی خالص ہوتیgہ بھی لائف بانتا ہے وہاں بھی لائف بانتا ہے سکتے چلیں آپ ہمیں بنا کے دکھائیں لائف کس چیز کی چربی ڈالے لگیں یہ دیکھیں کہ یہ مگرمچ کی چربی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈالے گی ایک مگرمچ سے کتنی چربی نکل جاتی ہے یہ تو مگرمچ کے اندر سے تقریباً دو تین کلو چربی نکل آتی ہے مگرمچ بڑا ہوتا ہے تو زیادہ نکل آتی ہے اگر چھوٹا ہوتا ہے تو کم نکلتی ہے مون سے ازاز اس کی چربی نکالتے ہیں یہ جس طرح کے سانڈے کے اندر سے نا یہ پیچھے والی جو اس کا حصہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جس طرح کے جانور ہے جس طرح یہ جگہ کے اس کی جانور ہے Weevira کوئی بھی جانور خراب ہے اس کی چربی یہاں پھو گی hi Ki فرگمچ ہوگا کوئی بھی بڑا جانور ہوگا چاہے چھوٹا جانور ہوگا اس کی بھی بلکل یہاں بھی ہوگی اور وہ جPrenteٹ ان کریں گرم کے کسی بھی بھی گرم چربی این." یہ ہے ناظرین یہ بھی جو ہے تلہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چربی جو ہے نا بلکل پیگل جاتی ہے اسی طرح ہی سانڈے کی چربی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال کے نا یہ چربی نکال کے دینا درہا ہوں چربی کو تکڑ کے لے کے آنے یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتے کون سی بیماری کے لیے یہ جو تیل ہم بنا رہے ہیں نا یہ مردانہ کمزوری کے لیے تیل ہے اور جن لوگوں کی عمبر زیادہ ہوگی ہے اس کے اندر دو چربیاں جو ڈالی ہیں وہ دونوں چربی بہت زیادہ مفیض ہے مگرمس کی چربی اور شیر کی چربی ہے اور یہ چربی بہت زیادہ فائدہ بان چربی ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے جن کی عمبر زیادہ ہے یہ خالی تیل تھوڑا سا لگا لیں گے تو انشاءاللہ اس کو فوری طور پر زیلٹ آ جائے شیر کی چربی اپنا سانڈے کی چربی ہے یہ نر کی چربی یہ بھی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کا بھی تیر بن دے گا اچھا میرے پاس ہونے یہ اوپر مساج کرنے کے علاوہ اس کو کوئی کھا بھی سکتا ہے ٹیل کو نہیں نہیں اس کو کھا کوئی نہیں سکتا یہ دردوں پر کام آ جاتا ہے کشی کو فالج ہو تدری چمبل ہو وہاں پر یہ اس کو لگا سکتا ہے پٹھوں کی کمزوری ہو دردوں ہو جوڑوں کی درد ہو کٹنوں کی درد ہو وہاں پر یہ لگا سکتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفیض ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس تیل بنے ہوئے ہیں یہ سامپ کا تیل ہے یہ خالی سنڈے کا تیل ہیں یہ تو ہم نے عام رٹین پہ جو دو تین سو روے کی شیشی رکھی ہوتی یہ وہ تیل ہے تو جو ہم بنا کے دیتے ہیں یہ بہت زیادہ خالص تیل ہوتا ہے پیوور تیل جو ہم بنا کے دیتے ہیں اس کے پیسے بھی ہم اس سے زیادہ لیتے ہیں اور اس کا ریزنڈ بھی سو سے سو پرسنٹ ہوتا ہے یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوتا ہے یہ چھوٹی عمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فیدے بانتے ہیں ان کو یہ کام کرتے ہیں جن کی عمبر زیادہ ہوتی ان کے لیے ہم تیل یہ بناتے ہیں یہ دیکھیں نا جسنا یہ ساری چربی جو ہے نا یہ پکل جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح تیل بنتا ہے اس کا ناظرین یہ بھی نکال رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح چربی نکلتی ہے چربی کا تیل اس طرح نکلتا ہے یہ تیل کے پاس ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے ابھی کس کس کی چربی لی تھی یہ مگرمش کی چربی اور شیر کی چربی دونوں چربییں استعمال دیا ٹھیک ہے ناظرین یہ مگرمش کی شیر کی اور اس میں سانڈے کی چربی استعمال کی گئی تھی اسے تلہ بنایا گیا تھا تو ہم نیکس حاضر ہوں گے پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کچھ اور آپ کی لیے لے کر آئیں گے اور یہ لاسٹ میں ہم سے ابھی بات کریں گے کیا کہنے چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس جتنی چربییں پڑھی ہیں کسی کو اگر کسی چربی کی ضرورت ہو جائے کسی جڑی پوٹی کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے آگے حکیم بھی لے کر جا سکتا ہے میرے پاس بلکل شیر کی اور مگرمش کی ریجنل چربی ہوتی کیونکہ یہ چربی جو ہے نا یہ بہت کم ملتی ہے تو میرے پاس یہ مجود ہے ناظرین آپ یہاں سے آ کر یہ چربیں فرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ہمیں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر سکین پر دیا گیا ہے اس نمبر پر ورسپ کریں یا آپ ہمیں کال کریں اور آپ کو یہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی نیکس حاضر ہوں گے ہم نئی کسی چیز کے ساتھ اب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ دیکھ بات